امیر اللہ خان راہل گاندھی پریانکہ گاندھی وادرا بابر کی فیملی سے ملنے کب جا رہے کشی نگر جنشت طور پہ جو یہ حتیہ ہوئی ہے اتر پردیش میں اور جس طرح سے آپ کے چینل پر بتایا جا رہا ہے اس کے لیے جتنی نلدہ چیز ہے کم ہے پر آپ کو میں ایک اور بات یاد دلانا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ راہل جی سانشیبتہ گینج اور انیک انیک باتیں کر رہی ہیں تو سر چینل نے بتایا تو آپ کو بتا چلا ہے ویسے ہم ایف آئی آر کی کوپی دکھا رہے سر نہیں چھے دن پہلے کوشامبی میں دو بھائیوں پہ حملہ ہوتا ہے جو ایک دھرم وشیش سے آتے ہیں اور ایک کی اسی سمیں ڈیتھ ہو جاتی اور ایک آدھ دہلی میں ایڈمیٹ ہے تب اتیدی جی آپ کی آواز نہیں نکلی اور آپ کا گودی میڈیا کا چینل اس گھٹنا کو تو دکھانے سے دور رہا تب تو آپ بھی بلکل بھیگی بللی بن کے چکچاپ ہو کے بیٹھ گئی تو سن بھی گئے کہ راہل گاندی پینکہ گاندی واڈ رہا ایک آتی ہے کہ یہ گودی میڈیا اس منج پر بیٹھ کر مط بولیے گا ٹھیک ہے یہ گودی میڈیا پیسے ٹمز کا استعمال اس منج پر بیٹھ کر مط کیجے گا ٹکر آمینول خان سوال کا جواب دیجئے میں سوالوں کے ساتھ تال تھوکتی ہوں اور سوال کا جواب دیجئے یہ گودی میڈیا ٹانسا میڈیا ایکس میڈیا زیڈ میڈیا یہ سب کہیں ہو جا کر کیجئے ٹھیک ہے میرے سوال کا جواب دیجئے یہ نیجی حملے مت کیجئے گا تارکک طور پر کمگالی ہوتی ہے تب نیجی حملے ہوتے ہیں اور یہ اس دیش کی آڈینس ہمارے شو کی آڈینس سمجھتی ہے آپ یہ پتا ہے راہل گاندی پینکہ گاندی وادرا گئے تھے کیا کوشام بھی یہ پتا ہے پریانکہ گاندی وادرا اور راہل گاندی گئے تھے کیا کوشام بھی شاملی عدیدی نہیں سنی ہے بیس میں مات بولی آپ کو پوری طرح سنوائے ہمیں بھی سنی ہے پندرہ دن پہلے شاملی میں دکھنا ہوتی ہے آپ یہ ڈیسائیڈ مت کیجئے گا کہ کس کو کیا بولنا ہے جیسے میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے آپ کیا بول رہے ہیں اور آپ کو بہت مریادت طریقے سے میں نے منچ دیا ہے اسی طرح مریادت طریقے سے آپ بھی میرے سوال کا جواب دیجئے اور نیجی ہملے مت کیجئے گا اور یہ ہر پکش کو ہر پکش کو آواز اٹھانے کا بات رکھنے کا منچ ہے اسی لئے آپ اس منچ پر بیٹھے ہیں اور کم سے کم جس منچ پر آپ آتے ہیں اس کا سممان کرنا سیکھئے ڈاکٹر امینول خان سمجھئے پوری بات سنیے کس اچھ بھی بولیے نا تارکک بات کیجئے گا نیجی ہملے مت کیجئے گا تارکک بات نیجی ہملے ملے کار رہی ہیں آب آر سنیے میری بات پندرہ دن پہلے شاملی میں گھٹنا ہوتی ہے وہ گھٹنا بھی ہوتی ہے وہ شاملی گئے تھے راہول گانجی پریانکا گاندھی وادرہ میں آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کشین اگرد میں بات یہ پوچھوں گے بات سنگا میں نہ شاملی کی گھٹنا کو لے کے یوگی آدھتین آب جی کا کوئی ایکشن آتا ہے نہ کوشاملی کی گھٹنا کو لے کے کوئی ایکشن آتا ہے آج جب یہ ڈھٹنا ہوتی ہے اس کا سوگت کرتے ہیں کم سے کم یوگی آدھتین آب جی نے اس کو لے کے انکوائری بٹھانے کا کام کیا اور جو ہوا اس کے پریوار کے ساتھ گلر ہوگی اتر پردیش میں روج ہتے آئے ہو رہی ہیں اتر پردیش میں جس طرح کا کرائم کی استثیتی ہے اس سے زیادہ بری استثیتی نہیں ہے بپشتہ دائیت ہوئے کہ اگر کسی کے ساتھ غلط ہوا اس کو نیائے مل سکے کیونکہ نیائے لکھنپور میں نہیں مل رہا تھا راہل جی پریانکا جی نے وہاں جانے کا کام کیا کیونکہ ہاتھ رس میں نیائے نہیں مل رہا تھا وہاں پہ اس دلیس بٹیا کی ڈیڈ بوڈی اس کے پریوار تک پہ نہیں ملی یہی یوگی سکتہ جب پریانکا جی جانتا کے بیچ گئے تھے آپ جانتا کے بیچ گئے تھے جانتا کو جا کر آپ نے سب بتایا ہے پھر بھی جانتا نے آپ کو نکارہ ہے کتنا موٹ ملے آپ کو کتنا موٹ ملے آپ کو ڈائی پرسنٹ ہے بلکل ہے آپ انصاف کی لڑائی لڑ رہے تھے تب جانتا نے آپ کو اتنا ووٹ شیئر دیا کتنی سیٹے ہیں سر دو سیٹے ہیں ملنم نہیں سر یہ جانتا کی لڑائی لڑنے پہ جانتا دوارا دیا گیا فیصلہ ہے اگر بوٹوں سے اور جانتا پرینام سے ہی جانتا کی لڑائی لڑی جائے گی تو یہ تو کہیں جس پارٹی کے آج آپ لوگ بیٹھ کے گنگان کرتے ہیں وہ بھی چوراسی میں لوگ سبا میں دو سیٹے لے کر آئی تھی دیبیٹ میں کھوڑا دھیان سے سنا کریں دیبیٹ میں یہ جو سیکٹیو ہیرنگ کا پرابلم ہے اسے باہر رکھا کریں آپ نے شاید سنا نہیں اس دسکشن کشدوات میں میں نے پرنشکلا جی سے بھی کہا اور ایک بار نہیں دو بار کہا آپ سنتے نہیں ہیں سر that is where precisely the problem is that is where the problem is تو آپ ذرا مجھے بس اتنا بتا دیں ابھی آپ کوشامبی کا ذکر کر رہے تھے کشین اگر تو آپ نے سپشٹ کر دیا کہ راہول گاندھی پریانکا گاندھی وادرا جائیں گے نہیں آپ کے حساب سے کیونکہ اس میں تو یوگی آدھیتنا آپ نے انکویری اوڈر کر دی ہے کوشامبی گئے تھے جو بھی آپ بتا رہے تھے نشت طور پر کوشامبی میں نیای نہیں ملے گا کانگرس کا کارے کرتا وہاں لڑ رہا ہے اور راہول جی پریانکا جی جائیں گے پریانکا جی ہر ایک بار جگہ جائیے کب جائیں گے czy بتائیے تال ٹھوک کے کے منچ پر کب جائیں گے چن کے کاری کرام جانے ہوا جائے گا بطا دوں گا آپ کو آپ کے چینل پر آ کے بطا دوں گا کہ آپ کوشامبی گائے ہیں آج آپ یہ تو بتانے پارے ہیں آپ یہاں پر آ کر آروم پر لگا رہے ہیں یہ بتانے پارے آپ کے نیتہ کب جائیں گے آپ کارے کرم بتائیں گے آپ کارکرام بتائیں گے آپ کی سیلیکٹیو چپی جو ہے نا اور سیلیکٹیو آٹریج جو ہے دونوں پر سوال ہے دونوں پر سوال سیلیکٹیو تو آدھا عدیتی جی کیونکہ آپ کو راہل جی کے جانے سے مطلب ہے آپ کو یہ نہیں مطلب کوشام بھی میں جس کی حتیہ ہو گئی اس کو نیا ہے کب ملے گا آپ سے یہ سوال پوچھا نہیں جائے گا آپ کا چینل چپرا جب چھے دن پہلے کوشام بھی میں ایک بھائی کو مار دیا گیا اور ایک ڈلی میں تا تب آپ کے چینل سے ایک آباد نہیں بیر بھوم گئے تھے کہ راہل گانڈی راہل گانڈی گئے تھے بیر بھوم پریانکہ گانڈی وارڈ راگا تھے بیر بھوم کی ہٹھائے تھا آپ نے شاملی کا مددہ آپ چینل پہ سوال اتنے آپ کو سارے سوال چینل سے ہی پوچھنے آپ چینل سے ہی لڑنے آئیں اگلی بار چناؤ بھی چینل کے نام پر ہی لڑ لیجے گا اگلی بار چناؤ بھی چینل کے نام پر ہی لڑ لیجے گا اب دو سیٹوں پر تو آپ خود ہی ہیں تین پرتیشت ووٹ نے ملا آپ کو تو اب اگلی بار چینل سے ہی لڑ پائیں گے سر آپ چینل سے ہی لڑ پائیں گے بہت بڑیا بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ چینل سے ہی لڑیے سر لیکن میں اس طرح کے وقت زائے نہیں کروں گی پریم شکلا کیونکہ انہوں نے سوال اٹھایا آپ کا جواب اس سوال پر دیکھیں اتر پردیس میں جو بھی اپراد کرے گا اس اپرادی کے خلاف کارروائی کرنا یہ اتر پردیس پولیس کا دائی تو ہے اور ہر اپرادی کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اس معاملے میں بھی کشی نگر معاملے میں بھی اپرادی اپنا گھر بند کر کے بھاگنے کو مجبور ہے ان کو تلاش کر ان کو کانون کے سامنے کیا جائے گا اور جو بھی اپرادی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپراد کر کے بچ جائیں گے کوئی راجت ستھان تو ہے نہیں کہ بلاتکاری منتری کا بیٹا بلاتکار کرنے کے بعد منتری کے ساتھ ٹیلے گا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور پریانکہ وڑرا کا موں جو ہے بند ہو جائے گا ہاتھ رس پر چلائیں گی لیکن ان کا منتری بلاتکار کروائے گا اپنے بیٹے سے پہلے وہ سویم بلاتکاری پھر اس کا بیٹا بلاتکاری اور بلاتکاری بیٹے کے سمرتن میں منتری کھل کر بیان دے رہا ہے اور اکتم پریانکہ وڑرا کے موں سے کچھ نہیں نکل رہا ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں لیکن راجت ستھان میں لڑکی پر بلاتکار ہوگا تو میں چھپ رہ سکتی ہوں یہ ان کا سٹینڈ ہے اتر پردیس میں جو کوئی اپراد کرے گا نشچت طور پر اس اپراد ہی کو اس اپراد کی کڑی سے کڑی سجا ملے گی یا سنشت کیا جائے گا ان کے گھر پر سیدھی کاروائیاں ہوتی اور جب کاروائیاں ہوتی ہیں تب بھی چھاتی پیٹنے والے چھاتی پیٹتے ہیں وہ چھاتی پیٹتے رہے لیکن کسی بھی اپراد ہی کو کہیں سے بھی کوئی بھی ریایت نہ جاتی کے آدھار پر نہ پنت کے آدھار پر نہ گوتر کے آدھار پر نہ مجحب کے آدھار پر اپراد ہی صرف اپراد ہی ہے یہ یوگی کے سسان سکتا سب سے بڑا جو ہے دانش ازاد انساری ہیں دانش جی بہت بہت سواگت ہے اس پر وقت نکالنے کے لیے حالانکہ یہ خبر بہت دکھت ہے کیونکہ بابر بی جے پی سمرتھک تھا اس لیے ہم نے سیاسی چھپی دیکھئی ہے اس لیے سیاسی سنناٹہ دیکھا ہے اس لیے آج نہ لوگتنٹر خطرے میں ہیں اور نہ ہی سنویدھان دیکھئے آپ کے چینل کے مادہم سے سب سے پہلے میں اس پریوار کو یہ بھروسہ دلانا چاہوں گا کہ اس دکھ کے گھڑی میں آدھرنی ہمارے یششوی مکمنتی جی ان کے پورے ساتھ کھڑے ہیں اور مکمنتی جی نے سوائم اس گھٹنا کا سگیان لیا ہے اور ادھکاریوں کو انہوں نے سخت نردیش دیئے ہیں کہ جو بھی وقتی اس گھٹنا میں لپت ہے اس پر تتکال کری کاروائی ہونی چاہیے اور ابھی تک میری جانکاری کے نصار دو گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور بھی دھر پکڑ جاری ہے اور میں آپ کے چینل کے مادیم سے سب کو یہ وشواس دلانا چاہوں گا کہ ہمارے آدھرنی یوگی جی پوری ایمانداری کے ساتھ جنتہ کے ہٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس گھٹنا کے اوپر ہم سب کو بہت دکھ ہے اور جس نے بھی یہ گھٹنا کی ہے وہ چاہے جو بھی ہو وہ چاہے جس جات دھر مذہب کا ہو اس پر سخت سے سخت کاروائی یوگی سرکار کرے گی چاہے جو گھٹنا چاہے جو گھٹا ہے